میں آج اس جلسے میں کھڑے ہو کر اس بات کو صاف اور واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو منلس اتحاد المسلمین ہے ہماری لڑائی سیاسی ہے اور سیاسی رہے گی ہم کو اس وقت بھی اٹوٹ بھروسہ تھا بھارت کی آئین پر سنویدان پر اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا جن لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں میں ان کے تعلق سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جا کر اپنے دماغ کا علاج کرا لو ہم کو منلس اتحاد المسلمین کو سرزمین دکن پر بسنے والے غیور مسلمانوں کو ہندووں کو دلیتوں کو بی جے پی آر ایس ایس سے ہم کو کوئی تمہاری وفاداری کے سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے تم اپنا کاغذ سیٹیفیکٹ لے کر کچھرے کی کنڈی میں دال دو ہم ہمارے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں ہے منلس اتحاد المسلمین خاسم رزوی کی وارث نہیں ہیں یہ عبدالوہد ویسی کی منلس اتحاد المسلمین ہیں یہ منلس اتحاد المسلمین خاسم رزوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تعلق ہے تو ترے باس خاصے مولوی علاودین رحمت اللہ علیہ سے ہے یہ وہ مولوی علاودین ہیں جنہوں نے سن ستاون میں مکہ مسجد کی تاریخی مسجد کے امام تھے مولوی علاودین رحمت اللہ علیہ نے مکہ مسجد میں جمعہ کا خود ہوا دیا اور عوام کو اپنے ساتھ لے کر سلطان بزار میں آج جو موجودہ وومنس ڈگری کالے جائے ان کے ساتھ ترے باس خانے انگریزوں کی ریزیڈنسی کا دفتر تھا مولوی علاودین رحمت اللہ علیہ نے ترے باس خانے انگریزوں سے مقابلہ کیا اگر کالا پانی کی سزا سب سے پہلے کسی نے کاتی تیس سال تو وہ مولوی علاودین رحمت اللہ دے تھے ترے باس خان کے گلے میں ایک وزن لکڑی دال دی جاتی تھی کہ ترے باس خان کبھی سو نہ سکے ترے باس خان انگریزوں کی حراست سے فرار ہوئے تو توپران کے پاس سالہ اور جنگ نے ان کے سپائیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ترے باس خان کو پکڑا اور ترے باس خان کو گولی بار کر شہید کر دیا موجودہ سلطان بزار کے پاس ترے باس خان کی لاش کئی دن تک لکی بھی رہی ہم ان لوگوں کے وارث ہیں جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے جو وفادار تھے آج موڈی کی آنکھ میں آگ دال کر ترنگا اٹھا کر اب یہ حق کا مطالبہ کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی